اسٹوڈیو میں آپ کا خوش آمدید کہیں گے بلٹن کے آخاص میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں لہوش شہر مسلسل آلودگی کی ذات میں ہے لہوش میں آلودگی کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے ائر کوالیٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کی شرعہ دو سو چھتر ہو چکی ہے گل برک شاہد مان میں آلودگی کی شرعہ چار سو اکیس ہو گئی لکشمی شاہ کے اعتراف آلودگی کی شرعہ چار سو اٹھارہ کی سطح پر پہنچ گئی خدا بخش کالونی میں فضائی آلودگی چار سو سولہ ریک آرڈ کی گئی گھڑی شاہوں میں آلودگی کی شرعہ تین سو تریس سٹ ہو گئی واغہ اور بند روڈ پر ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو پینٹالیس پر پہنچ گیا جیل روڈ شاہد مان اکسو اسی گل برک کا ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو سات ریک آرڈ کیا گیا آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خوشک رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں میکمہ موسمیات کی جانب سے اس حوال سے پیچ گوئی کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر مسلسل آلودگی کی زد میں ہے لاہور میں آلودگی کی شرعہ دنیا میں سب سے زیادہ ائر کوالیٹی انڈیکس ریک آرڈ کیا گیا ائر کوالیٹی انڈیکس پر آلودگی کی شرعہ دو سو چھتر ہو گئی ہے گل بک شاہد مان میں آلودگی کی شرعہ چار سو اکیس ہو گئی لکشمی چوک کے اعتراف آلودگی کی شرعہ چار سو اٹھارہ کی سطح پر پہنچ گئی ہے خدا بکش کالونی میں فضائی آلودگی چار سو سولہ ریک آرڈ کی گئی جبکہ گڑی شاہو میں آلودگی کی شرعہ تین سو تریسٹ ہو گئی ہے واقع اور بند روٹ پر ائر کوالیٹی انڈیکس تین سو پین تالیس پر پہنچ گیا سکول میں بغیر ماسک پہنے طلبہ کی تعلیمی سرگرمی آزاری ہیں جبکہ ماسک نہ پہننے سے اسکول میں طلبہ کا سائنس اور گلے کی بیماریاں مبتلا ہونے کا خرشہ ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سموگ میں روز پر ائر اضافے کے باوجود تمام سکول کے بچوں میں ماسک تقسیم نہ کیا جا سکے اسی حوال سے جانتے ہیں جنید ریا سے جی جنید بتائیے گا آج بھی شہر میں جو ائر کوالیٹی انڈیکس ہے وہ دو سو چوہتر سے تین سو سات تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا مختلف علاقوں میں مختلف جو ہے وہ ائر کوالیٹی انڈیکس ہے اور جو کہ بچوں کی صحت کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اگر بڑوں کی بات کیجئے تو بڑوں کو بھی ماسک پہن کر جو ہے وہ گھروں سے نکلنا چاہیے اور دوسری جانب میکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے جو بیس دسمبر تک آؤڈڈور سرگرمیوں پر ببندی لگائی تھی اس کے باوجود جو ہے بچوں کو آؤڈڈور سرگرمیاں کروائی جا رہی ہیں اور بچے جو ہیں غیر ضروری طور پر بھی جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل رہے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے اور ابھی تک جو ہے میکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے تھے سکول سربراہان کو کہ بچوں کو جو ہے وہ ماسک مختصنگ کیا جائیں اور فروغے تعلیم فنڈ سے جو ہے یہ ماسک خریدے جائیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ نہ تو ماسک خریدے گیا نہ بچوں کو فرام کیے گیا اگر آپ فٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ صبح کے وقت جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں تو تب بھی جو ہے ماسک نہیں پہنے جاتے اور دوسری جانب جو کہا گیا تھا کہ اگاہی سیمینار کا انکات کروایا جائے گا وہ بھی اگاہی سیمینارز بھی جو ہیں اسکولوں میں منقت نہیں کیے جارے اور تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں اسی طرح جاری ہیں اور بغیر ماسک کے جو ہے وہ بچے کلاس روم میں بیٹھنے میں بجونے اسی حوالے سے جو بچوں نے بھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ان کو ماسک فرام کیے جائیں تاکہ وہ سانس کی بیماریوں میں اور گلے کی بیماریوں میں جو مبتلا ہو رہے ہیں اس سے جو پت سکے ٹھیک ہے جنہیں اتریاز بہت شکریہ آپ کا اور ابھی آپ کو براہ راست کیے چلیں گی گورنر بن صاحب چودری محمد سرور تقریب سے خدا کر رہے ہیں آئی ای ایس کی اس کاوش کو میں سرحتہ ہوں جنہوں نے پاکستان میں ٹکنالوجی کے بارے میں اگاہی پیدا کی اور ہماری توجہ بھی حاصل کی ہم سب کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اس انیشیٹیف اور انڈسٹریل ریولوشن فور کو سپورٹ کریں ہمارا مقصد قومی سطح پر تین میلین طلبہ کو یدی تکنالوجی سے تربیہ دے کر پرو مند کرنا ہے تاکہ معاشرے اور معیشت میں وہ لوگ جو ہیں ایک اہم کرداد جو ہے لیڈنگ رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ہم سب یہاں موجود ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ہنر کی اشد ضرورت ہے کیونکہ وہ ہمارے آنے والے مستقبل ہیں انڈسٹریل ریولوشن جو آ رہا ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے اور آج میں بہت خوش ہوں کہ ہمارا ملک بھی اس کا حصہ بننے والا ہے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی بات تاریخ بی بی کر لی جائے پہلے انڈسٹریل ریولوشن جس میں سٹیم انجن متعارف کرایا گیا تھا سٹیم سے انرجی حاصل کی گئی اور انجن حرکت میں آیا یہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل ریولوشن تھا دوسرا انڈسٹریل ریولوشن جس کے اندر بجلی آئی اور اس کے ساتھ ٹیلی گراف وغیرہ بھی تھا جس نے کمیونکیشن کی ایک نئی دنیا کا آغاز کیا تیسرا انڈسٹریل ریولوشن جس میں ٹیلی فون موبائل فون کمپیوٹر اور انٹرنیٹ آ گیا اور اب چوتھا ریولوشن آ رہا ہے جس میں وی آر آئی او تی ڈسرپٹو ٹکنالوجی جیسے روح جانات پر کام کرنے کے انداز کو بتلا جا رہا ہے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یوریورسٹریز جو ہیں ان کو ہمیں اپنا فوکل پوائنٹ جو ہے وہ بنانا پڑے گا اور میں نے ایک یہاں پر کانسنس تمام جو پبلک اور پرائیبری یوریورسٹریز کے وائف چانسل ہیں ان سے ایک دن کا ہم نے سیمینار کیا تھا جس میں بہت سی دسکشنز آئی تھی کہ ہم اپنی یوریورسٹری جو ہیں ان کو انٹرنیشنل لیول انٹرنیشنل سٹینٹ کی یوریورسٹریز کیسے بنا سکتے ہیں اور جو دنیا کی فائیو ہنڈرڈ ٹاپ یوریورسٹریز ہیں ان میں ہم کس رینکنگ میں آنے کی کوشش کر سکتے ہیں تھاؤزر میں کیسے کر سکتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو چیز میں نے ان کو ٹاسک دیا ہے تمام یوریورسٹریز کو کہ ہر یوریورسٹری میں بزنس سینٹرز ہونے چاہیں کیونکہ آپ ہمارا جو پڑھانے کا سسٹم ہے اب دنیا بدل چکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک سال بچوں کو رٹا لگوائیں اور اس کے بعد دو گھنٹے میں اس کی قسمت کا ہم فیصلہ کر دیں کہ اس نے کیا بننا ہے اور چھ سال کے بعد جب وہ یوریورسٹریز سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈگری ہاتھ میں لئی ہوئی ہے کوئی جاب ان کو نہیں گئے میں باہر کی یورسٹریز کے جب بائیس چانسل سے اور ان کے دین سے ان کے پروفیسر سے ملتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب بچہ یورسٹری میں آتا ہم اس دن سے اس کا تعلق جو ہے وہ اگر انڈسٹریل ہے تو انڈسٹری سے کرتے ہیں اگر اگری کلچر ہے تو فارمنٹ سے کرتے ہیں کیونکہ جو انسان پریکٹیکل لائف میں سیکھتا ہے وہ پڑھ لکھا کے نہیں سیکھ سکتا لیکن میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو میں نے ایک دن یہاں پر تمام جو ہماری ریسرچ کے ہیڈ میں ہیں تمام اگری کلچر یورسٹریز کے ان کو یہاں ایک میٹنگ پر بلایا میں نے پوچھا بھائی یورسٹری کا کام تو یہ ہے کہ آپ بیس سیڈ دیں زمیدار کو بتائیں کہ گرمی آپ پہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اس میں کارٹن لگنی چاہیے چاول ہونا چاہیے اس جگہ پہ گنہ لگنا چاہیے اس جگہ پہ جو ہے ٹوماتوز ہونے چاہیے تو آپ کا تو تعلق ہی نہیں ہے آپ ملتے ہی نہیں ہیں فارمر سے آپ اپنے بچوں کو وہاں نہیں بھیجتے ہیں تو وہ کیسے سیکھیں گے کیسے کلچر کو کیسے پرموٹ کریں اگر ہم سیڈ جو ہے کیونکہ ایک معمولی ایشو ہے بڑا ایشو نہیں ہے یورسٹریز کا کام ہی ریسرچ کرنا ہے کہ اس طریقے سے بس سیڈ جو ہیں ہم اپنے فارمرز کو دے سکتے ہیں تو اس کے لیے پوری دنیا میں اب آپ دیکھ لیں کہ جو ہم کارٹن میں لے رہے ہیں یا ہم جو چاول میں لے رہے ہیں ہم ویٹ میں لے رہے ہیں یا ہم پٹیٹوز میں لے رہے ہیں ہماری ییلڈ دنیا کی ایوریج سے ہاف سے بھی کم ہے پوری دنیا میں پر ہیکٹر کارٹن کی جو ییلڈ ہے وہ لوگ لے رہے ہیں ٹو تھوزن کلو گرام ایوریج اور ہم لے رہے ہیں سات سو کلو گرام تھری ٹائمز ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر ہم صحیح کارٹن کا بیج لوگوں کو صحیح دینا شروع کر دیں تو ہم ایگری کلچر ریولوشن اس ملک میں لا سکتے ہیں اور ہمارا فارمر جو ہے ہمارا جو ایگری کلچر جس ہے وہ بھی خوشحال ہو سکتا ہے تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یونیورسٹیز جو ایگری کلچر ہے میں نے ان کو چار پانچ قصوں میں تقسیم کر دیا ہے ایک ایگری کلچر یونیورسٹیز کا ایک پروپنا ہے ایک میڈیسن یونیورسٹیز کا ایک انجینئر یونیورسٹیز کا ایک جنرل یونیورسٹیز کا ایک ایک وومن یونیورسٹیز کا ایک اور ان کو اپنے اپنے دائرے میں ان سے میں کہوں گا کہ وہ بزنس سینٹرز کرنے ہیں دیکھیں یہ یونگ پیپل اب دنیا میں جو لوگ پیسے بنا رہے ہیں وہ آئیڈیاز سے بنا رہے ہیں آئیڈیاز جو ہیں وہ انویسمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو ہمیں ہر یونیورسٹی میں بزنس سینٹر بنانا ہوگا لوگ آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے اور یونیورسٹیز ان آئیڈیاز کو پورا اس کی فیزیبلٹی بنائے گی کہ کیا آئیڈیا یہ وائبل ہے پریکٹیکبل ہے پرافٹیبل ہے اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی آئے گی اور بزنس کمیونٹی انویسٹ کرے گی اور اس کا آئیڈیا ہوں گا گورنر پنجاب چودری محمد سرور تقریب سے خطاب کریں ان کا کہنا ہے کہ آسکر انڈسٹریل جو ہے شہر میں منافق اور مافیا بے لگام ٹیمارٹر سمیت تمام سبزیاں سرکاری نیٹ نامے کی بجائے منمانے قیمت پر فروغت ہوتی ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں ٹیمارٹر آس پی تین سو سے تین سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغت ہوتے رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیمارٹر سمیت تمام سبزیاں سرکاری نیٹ نامے کی خلاوزی پر ہی بیشی جا رہی ہیں شہر میں منافق اور مافیا بے لگام ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں سن علی سے حسن علی بتائیے گا شہر میں اگر سبزی قیمت کی بات کیجئے تو کوئی کمی نہیں دیکھی جاری اور کوئی بھی اسی سبزی نظر نہیں آتی کہ جو سو روپے سے کم ہو جبکہ اگر تمامٹر کی قیمت کی بات کیجئے تو تمامٹر آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں تین سو روپے سے لے کے اور ساڑھے تین سو روپے تک فروغت کیے جارے ہیں جبکہ ادرک کی چار سنچری ہیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اس طرح سے دیگر سبزیوں قیمتوں میں بھی ہوش روپا اضافے کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے میرے ساتھ ایک شہری جو ہیں وہ موجود ہیں ایک بندہ جو وہ بیس ہزار پی کمار ہے وہ بھی پریشان ہو گیا اس ٹیم جو تیس ہزار پی کمانے علاقہ اب میرے جیسے تو بیس کمار ہے جو دیاری علاقہ اس سے پوچھیں کیا کرے گا وہ اب ہم تو یہ چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سبزی آلیف چاہ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں اب یہ ان کا ریٹ وہی ہے جو اب وہ کہتے ہیں ہماری لسٹ پر بیچو تو وہ پھر گھر جا کے بیٹھ جائیں ان کو پھر گھر بیج دیں بگان بند کر دیں لسٹ پر نہیں یہ بیچ سکتے سوال نہیں پیارا ہوتا ہے اس طرح یہ ہے ہم لوگ سبزی لیتے ہیں ہر چیز ایک سو بیس سو سے تو کم ہے ہی نہیں نا اب آپ کے گھر میں جی پانچ جنے ہیں اب پانچ جنے کے لیے میں کلو یہاں لینے آوں گا وہ کلو کھائیں گے یا کیا کریں گے وہ کم سے کم ڈائی کلو تو لے ڈائی کلو نہیں گریبی دعوے میں دو کلو لے گا تو دو سو گیا تو پھر وہ ٹماٹر کہاں سے ڈالے گا ٹماٹر لے گا وہ ادرے کہاں سے ڈالے گا تو اس کو روز کی ہانڈی جو انسی نے ایک ٹیم کی بھی وہ اس ٹیم آٹھ سو نو سو روپے کی پڑھ رہی ہے اچھا حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ مہنگای کنٹرول ہو سکے حکومت کی کیا کہیں عمران صاحب ہمارے جو آئے ہیں انہوں جو خواب سب کو دکھائیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں سارا کچھ وہ ابھی کہتا ہے جی ابھی تھیر جائیں کتنا کو لوگ تھیر رہے ہیں جب یہ جانے والی کمت ہوگی نا جب اس کے بعد وہ وہیں گا وہیں رہے گا رہے گی پھر دوسری کمت آجے گی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف فلاش کے لیے لنڈن پہنچ گئے ہیں ایون فیل فلارس کے باہر نولی کی کارکنان نے ایک آیت کا استقبال کیا میاں نواز شریف بیگم کلسون کی وفاق کے بعد بیٹوں سے پہلی بار ملے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو لے کر خصوصی ائر ایمبلنس لنڈن پہنچ گئی جدید سہولیات سے آراسہ ائر ایمبلنس ہیترو ائر پورٹ پر پہنچی جہاں سلیمان شہباز اور شریف خاندان کی دیگر ارکان نے ان کا استقبال کیا سابق وزیراعظم کو ائر پورٹ پر خصوصی پروٹوکل دیا گیا انہیں وی وی آئی پی گیٹ سے رسیب کیا گیا ایمبلنس اور خصوصی گاڑیاں بھی موجود تھیں شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان بھی ان کے ہمراہ تھے لندن میں 24 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حسین نواز کے بیٹے زکریہ حسین کا کہنا تھا کہ ان کے دادا نے پاکستان کیلئے قربانیاں دیں ان پر فخر ہے میاں نواز شریف کو علاج کیلئے امریکہ لے جایا جا سکتا ہے میرے رول موڈل ہے جیسے میں نے کہا ہے ان کی قربانیاں ہیں اس مول کے لیے جمہوریت کیلئے ان کی قربانیاں ہیں اور ان کے دور میں کافی ترقی دیکھی ہیں تو ایوڈ ریپیٹ مائسیل اور کہ میں ایک رویٹ ہوں میاں نواز شریف کو لے کر ائر ایمبلنس منگل کے صبح ساڑھے دس بجے لاہور ائرپورٹ سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھی روانگی سے قبل سابق وزیراعظم کا ایک بار پھر طبی معاینہ کیا گیا تھا ائر ایمبلنس نے قطر کے شہر دوہا میں کچھ تیر قیام کیا تھا ری فیولنگ، فضائی اور طبی عملے کی تبدیلی کے بعد ائر ایمبلنس لندن روانہ ہوئی تھی حاضر ہوں گے اس پر کے بعد والکم بیک خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ملازمین بھی مطالبات کے حق میں احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں ملازمین کے احتجاج کا آج نمہ روز ہے مظاہرین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ بیس فیصد علاہنس بحال ہونے تک کام شروع کیا جائے گا اور نہ ہی احتجاج ختم ہوگا اسی حوالے سے جانتی ہیں وقاس احمد سے وقاس احمد بتائیے گا پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ملازمین اپنے مطالبات کی منظوری کے لئے احتجاج ہیں اور آج ان کے احتجاج اور دھرنے کو گیارہ روز ہے اور گیارہ روز سے ابھی تک گورنمنٹ اور ان کے مبین جو ڈیڈ لوگ ہے اس پر کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ہم جانتے ہیں جو مداہرین ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کیا ایسے چانسز ہیں کہ گورنمنٹ آپ کے مطالبات تسلیم کر لے اور لوگوں کی شہریوں کی مشکلات کم ہو جائیں ابھی تک حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا چیئرمنٹ صاحب کی طرف سے ہمیں بتایا گیا کہ چیف سیکٹری نے شاید رابطہ کیا مگر ابھی تک یہاں پر آ کر ہمارے سامنے کوئی کمیٹمنٹ نہیں کی گئی اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ چاہے چیئرمنٹ صاحب چاہے فنانس کی طرف سے کوئی بھی آدمی جب تک یہاں آکے ہمیں نوٹیفکیشن نہیں دیتا بیس پرسنٹ کا یہ دھرنا اسی طرح جاری رہے گا بہت سیمپل لفظوں میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر چار بھائیوں میں سے تین بھائیوں کو حق مل رہا ہے تو چوتے بھائی کو کیوں نہیں دیا جارہا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا جب تک ان کو تحریری طور پر نوٹیفکیشن نہیں ملے گا آپ احتجاج اور دھرنا ختم نہیں کریں گے گیارہ روز ہو چکے ابھی تک تو گورنمنٹ کی طرف سے جیسے انہوں نے کہا کوئی نیگوشیشن کے لیے کام شروع نہیں ہوا اگر یہ اور گیارہ دن نہیں چلتا تو کیسے بیٹھے رہیں گے اور جسائلین ان کا کیا بنیں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گیارہ دور شروع ہے اور ہمارا دھرنا اپنی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور یہ ہمارا بہت درینہ مطالبہ تھا جو اب انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے نہیں مشکل سے پورا ہوگا بہت شکریہ جب تک ان کا مطالبہ تسلیم نہیں کی جاتا یہ دھرنا اسی طرح سے جاری رہے گا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں سائلین جو شہری یہاں پہ آتے ہیں پیولیس فرس کمیشن میں کام کی گھر سے ان کی مشکلات کا بھی اندازہ ہے لیکن ان کی جو ترجیحات ہیں وہ اپنا مستقبل و اپنے بچوں کا مستقبل پہلی ترجیحات ہیں اسی لیے جو سینکرو ملازمین ہیں وہ ایجیٹ اور ان پر اپنے آفیس کے باہر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے مطالبہ اگر تسلیم کر لی جاتے ہیں اس کام پر چلے جائیں گوہرنا مقاس احمد بہت شکریہ آپ کا لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں ڈٹھے لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین کا چیرنگ کراس پر احتجاج دسویں روز پھیجاری ہے یونین کے صادرمیہ شاہد محبوب انفارمیشن سیکرٹری حسن میر محتل کر دیے گئے ہیں مقدمہ بھی درش کیا گیا ہے چیرنگ کراس احتجاج کے بعد ٹرافک کے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے فخر امام سے جو فخر بتائے گا چیرنگ کراس پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے ملازمین ہیں جو کہ گزشتہ دس روز سے سراپا احتجاج ہیں ان کے مجھے مطالبات ہیں جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو مستقل کرنے کے حوالے سے اور ان کے سیروس سٹرکچر ان کی سیلریز جو ہیں ان کو انکریز کرنے اور دیگر جو ان کے جو مطالبات ہیں ان کے حق میں یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں چیرنگ کراس کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور دونوں سڑکوں کو بند کرنے کے وجہ سے جو ٹرافک ہے اس کو متبادل راستوں میں ڈائیوارٹ کیا جا رہا ہے مزید ان کے کیا مطالبات ہیں انہیں سے جان لیتے ہیں آپ بتائیں کہ آج دس روز ہو گئے ہیں آپ کے مطالبات کو اتسلیم نہیں کیا گیا مزید بتائیں کہ کیا آپ کے مسائل ہیں اور کیا آپ کے مطالبات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سار ہمیں پنجاب اسمبلی کے سامنے پورا احتجاج کرتے ہوئے تقریبا دس روز گزر گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم نے کافی دفعہ احتجاج ریکارڈ کروایا ہے پچھلے سار جنوری میں ہمیں وفاقی وزیر منیسٹر وفاقی منیسٹر انوار صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم تین ماہ میں آپ کو پرماننٹ کر دیں گے لیکن وہ بھی وعدہ وفا نہ ہو سکا ہم مجبوراں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں اور پورا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ان کے ساتھ ہمارے پورا امن مذاکرات وہ چال رہے ہیں لیکن ایک طرف انہوں نے رات ہمارے صدر صاحب اور انفارمیشن سیکٹری کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے ہم ان کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ٹرمینیشنل والا لیٹر فیل فور واپس لیا جائے اور ہمارے جیاز مطالبات پورے کیے جائے نہیں تو غیر مہینہ مدد تا کہ ایک سو باون ارازی ریکارڈ سینٹر بند رہیں گے بلکل ایک سو باون ارازی سینٹرز ہیں پورے پنجاب میں جو کہ بلکل اس وقت بند ہیں ان کے احتجاج کی وجہ سے اور بشمار تعداد میں ایسی زمینوں کی ٹرانزیکشنز ہیں جو کہ بلکل بند کیے گئے ہیں اور باقی جو لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کا جو بھی کام ہے وہ بلکل موطل ہوا پڑا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت ایک جانب تو مذاکرات کر رہی ہے لیکن دوسری جانب جو ان کے افسران ہیں جو اس یونین سدر ہیں اور انفرمیشن سیکٹری ہے ان کو جو ہے موطل اور اٹرمنیٹ بھی کر دیا گیا ہے نوکری سے تو ان کا یہ کہنا ہے جن کے تمام مسائل کو جب تک حل نہیں کیا جائے گا یہ یہاں سے نہیں جائیں گے جبکہ دوسری جانب ٹرافک کی صورت حل بتائی جائے تو ٹرافک بھی کافی یہاں پر چیرنگ کراس پر متاثر دکھائی دے رہی ہے اور چیرنگ کراس سے آنے والے ٹرافک کو مطلب سے دائیورٹ سید فخر امام بہت شکریہ آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ میں مال روڈ پر احتجاج اور دھرنوں کے خلاف دار درخواست پر سمات ہوئی مال روڈ پر دھرنوں کے خلاف ہوم ڈپارٹمنٹ لینڈ ریکارڈ آتھارٹی اور سی ٹی او کو طلب کیا گیا مطالقہ محکمہ کو بتائیں کس کانون کے تحت سڑکیں بنگ کی جا رہی ہیں جسٹس جواد حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ کے حکومتی پالیسی پر کیوں عمل درامت نہیں کیا جا رہا حکومت کو مال روڈ پر نابینہ افراد کے دھرنے پر جواب جمع کروانے کی محلہ تھی گئی مال روڈ پر لینڈ ریکارڈ ملازمین کے دھرنے کے خلاف بھی جواب طلب کیا گیا ہے جسٹس جواد حسن نے جیدیشل ایکٹویسن پینل کی دخواست پر سمات کی جبکہ دخواست گزار کے جانب سے ازر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے عدالت میں دوران سمات سیڈی فاریڈو کے پروگرام بنام سرکار کا بھی چرچا رہا عدالت میں مال روڈ پر احتجاج دھرنوں پر پابندی آئیت کر رکھی ہے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ پروگرام بنام سرکار میں انکر پرسن زہیب بٹ نے احتجاج پر اظہار کیا ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ لینڈ ریکارڈ آثاریٹی کے ملازمین نے مال روڈ کو ساتھ سے بلوک کر رکھا ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق کوئی مال روڈ پر احتجاج اور دھرنہ نہیں دے سکتا یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے جبکہ درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ زہیب بٹ نے مظاہرین کو سڑک پر ناشتہ کرتے کھانا کھاتے بھی دکھایا ہے مظاہرین مال روڈ احتجاج کی بجائے پکنک منانے آتے ہیں موقف اختیار کیا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ مال روڈ پر احتجاجی دھرنے سے شہرین کو مشکلات کا سامنا ہے عدالت مال روڈ پر احتجاج اور دھرنوں کو کے اقدام کو قلعدم قرار دے گئے استعداب بھی کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مال روڈ پر احتجاج اور دھرنوں کے حوالے سے درخواست پر سمات کی گئی ہے مال روڈ پر لانڈ ریکارڈ ملازمین کے دھرنے کے خلاف بھی جواب طلب کیا گیا ہے جبکہ جسٹس جواد حسن کی جانب سے حکومت کو مال روڈ پر ناوین افراب کے دھرنے پر جواب جمع کروانے کی بھی محلت دی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ مال روڈ پر دھرنوں کے خلاف ہوم ڈپارٹمنٹ لانڈ ریکارڈ آتھارٹی اور سی ٹی او کو طلب کیا گیا مطالقہ میک میں کو بتائیں کہ اس قانون کے تحت سڑکے بند کی جا رہی ہیں جسٹس جواد حسن کی جانب سے استفسار کیا گیا ہے مال روڈ پر لانڈ ریکارڈ ملازمین کے دھرنے کے خلاف بھی جواب طلب کیا گیا ہے جبکہ جسٹس جواد حسن نے جوڈیشل ایکٹویزم پینل کی درخواست پر سماد کی درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں دورانہ سماد سٹی پارٹی ٹو کے پرگرام بنام سرکار کا بھی چرچا رہا عدالت مال روڈ پر احتجاج دھرنوں پر پابندی آئیت کر رکھی ہے اظہر صدی ایڈوکیٹ کے جانب سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے موقف میں کہا گیا کہ پرگرام بنام سرکار میں انکر زہیب بٹ نے احتجاج پر احضار بھی کیا جبکہ لانڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین نے مال روڈ کو بلوک کر رکھا ہے عدالتی فیصلے کے مطابق کوئی مال روڈ پر احتجاج اور دھرنہ نہیں دے سکتا یہ وہ پروگرام ہے جو کہ ہم آپ کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دکھا رہے ہیں جس میں بنام سرکار پر زہیب بٹ دکھا رہے ہیں کس طرح سے ملازمین ہیں جو کہ کھانا کھا رہے ہیں اور پکنک پوائنٹ بنایا گیا ہے مال روڈ پر آپ کو بتاتے چلے کہ اس پر احتراز بھی اٹھایا گیا ہے عدالت کی جانب سے اور انکر پرسن زہیب بٹ نے اظہار کیا ہے اس حوالے سے اور بنام سرکار یہ وہ پروگرام ہے جس پر سرک پر ناشتہ کرتے کھانا کھاتے ملازمین کو دکھایا گیا ہے اور جس پر آپ کو بتاتے چلے کہ احتراز بھی اٹھایا گیا ہے عدالت کی جانب سے کہ یہ احتجاج ہے یا پکنک بنایا جا رہا ہے لڈی اے ایچ ون بلوک جوہر ٹان میں خیر کاغنی کافزین کے خلاف کو آپریشن کیا گیا ڈی جی لڈی اے محمد عثمان موظم ذاتی طور پر آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں پندرہ کروڑ مالیت کی ساڑھے چار کنال اراسی واگزار کروائی جائے گی اراسی پر بارہ ملے کے پانچ چار ملے کے آٹھ رہائشی پلوٹ بنائے گئے تھے اسی حوالے سے جانتے ہیں دورے نیاب سے ہی جی دورے نیاب جی بلکل اس وقت میں جوہر ٹان پر موجود ہوں جہاں پہ ایچ ون بلوک میں کابزین سے قیمتی پلوٹ جو ہے وہ الڈی اے خالی قرار ہے اور اس وقت آپریشن جا رہی ہے ڈی جی لڈی اسمان موظم خود موجود ہیں ڈیریکٹر لینڈ موجود ہیں ڈیریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ موجود ہیں اسمان صاحب آپریشن کیا جا رہا ہے کتنی عرصے سے اس پر کبزہ تھا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ شاملات کی زمین ہے مظاہرین کا یہ بھی ایک موقف ہے کہ یہ زبردستی کی جا رہی ہے حقیقت کیا ہے یہ ہماری جوہر ٹاؤن کی جو ہے وہ لینڈ ہے اور اس کے اندر ٹائٹل کے حوالے سے ہمارے ریکارڈ میں کوئی امبیگویٹی نہیں ہے اس کے اندر اور پانچ مرلے کے بھی چار پلوٹ ہیں تو تقریباً یہ اٹھاسی مرلے لینڈ بنتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری فیلڈ فارمیشنز ہوتی ہیں وہ نیچرلی ہماری جتنی بھی پروپرٹیز اور پلوٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ان کی ایک کڑی نظر ہوتی ہے دوسرا یہ کہ اب ہم جو بھی پلوٹ ریٹریف کر رہے ہیں اس کی ہماری کوشش ہے کہ اس کی ہم باؤنڈری وال جو ہے وہ کنسٹرکٹ کر دیں جہاں پہ تھوڑا سا بڑا چنک آف لینڈ ہے تاکہ اس کو آئندہ کے لیے انگروج ہونے سے جو ہے وہ بچایا جا سکے عشمان موظم ہمارے ساتھ تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ آپریشن کیا جا رہا ہے بہتر آپریشن کیا جا رہا ہے اور یہ زمین جو ہے وہ الڈے کی تھی اور الڈے سے خالی کرنے کے لیے ریکارڈ میں ہے اور اس کے بعد اس کو ٹھیک آر دوالے دیتی پسیل آپ سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ دوری نیاب مصیت خبریں بلٹن کا حصہ بنانگی ایک فریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے سیڈی فالی ویلکم بیک ابھی آپ کو بتائیں گے سی سی بیو لہو سمیت علیہ افسران کی کام میں ادم دلچسپی پر آئی جی پنجاب پریشان ہے آئی جی پنجاب نے لہو سمیت پنجاب ہر میں ایک رائم کی شرعہ رمہ سال خطنا خط تک بڑھنے پر افسران کو دفتر بیٹھ پالیسی تر کر کے فیڈ میں کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے پر بات کریں گے علی ساہی سے جی علی ساہی بتائے گا کیا اپ ڈیٹس ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں رمہ سال کی بات کی جائے تو پہلے دس ماہ کے دوران تقریباً تیس فیصد کرائیم کی شرعہ ہے وہ بڑھ چکی ہے جس پر آئی جی پنجاب کیپٹن ری ٹائڈ آرف نواز بہت پریشان نظر آتے ہیں حالی ہی میں ان کی جنب سے جو ویڈیو لنک کانفرنس کی گئی ہے اس میں تمام آر پیوز اور ڈی پیوز کو اور خصوصی طور پر سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کو ادایت جاری کی گئی ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے جو دفعی پلیسی اختیار کی گئی ہے اس کو ترک کر کے عوام کی جو حفاظت ہے اس کے لیے آپ کو مضبوط اور مربوط سٹیٹیجی اپنانی ہوگی تاکہ چوری اور ڈکیتی کے ساتھ ساتھ جو قتل و غارت کی وعدتیں بڑھ رہی ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اس پر قابو پایا جا سکے چونکہ جس میں آر پیوز ڈی پیوز اور سی سی پیو لاہور کے جنب سے خصوصی طور پر یہ بات کہی گئی تھی آئی جی پنجاب کو کہ کرائم بڑھنے کی سب سے زیادہ وجہ یہ ہے کہ جو ابھی اپلیکیشن تھانے میں آتی ہے وہ اس پر فوری طور پر مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے اور اس میں جو حقائق دیکھے جائیں تو اس میں ہزاروں کی ایسی درخواستیں ہیں جو کہ آئی جی جانب کی آئی جی آفیس کی جانب سے فارورڈ کی گئی تھی اور لاہور سمیت پنجاب بار میں ان کو درج نہیں کیا گیا تھا آئی جی پنجاب کی جانب سے کہا گیا کہ اگر یہ بات بھی محانت نہیں لی جائے کہ ستاون ہے جو فری ریجسٹریشن کی وجہ سے کرائم بڑھ رہا ہے تو ستاون پرسنٹ ریٹ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتاری کا ریٹ ہے تو اگلے ماہ میں کرائم پر کابو پایا جانا چاہیے لیکن دن بہ دن کرائم بڑھتا جا رہا ہے پنجاب پولیس کے افسران کو اس پر سوچنا ہوگا اور اپنا دفتر میں بیٹھ جو پولیسی ہے اس کو ترک کر کے فیلڈ میں آنا ہوگا تھانوں کے دورہ کرنے پڑھیں گے اور جو فورس ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا اس کو امپاور کرنا ہوگا تو اس یہ افسران کو فیلڈ میں جا کر فورس کے ساتھ کام کرنا چاہیے نہ کہ وہ دفتروں میں بیٹھ کر صرف باتوں کی حد تک تمام جو پولیسیز ہیں ان کو فالو کریں آئی جی پنجاب نے سخت نوٹس لیا ہے اور انتہائی اظہار نرازگی کا اظہار کیا ہے خصوصی طور پر سی سی پیو لاہور اور آر پیو ملتان کے ساتھ کے لاؤر پیو بہت شکریہ کراچے سے بیوٹیشن کا کورس کرنے لاہور آئی لڑکی پورسرار طور پر لا پتا لڑکی کی تلاش میں اہلی خانہ لاہور میں دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور حسنہ خان کا لاہور میں کائنات نامی بیوٹیشن کے ساتھ رابطہ تھا بھائی کی جانب سے اس موقع پر یہ کہا گیا جبکہ کائنات نے حسنہ کو کچھ دن پاس رکھنے کے بعد دالو لمان پھشوا دیا حسنہ کو دالو لمان سے مہوش دامی خاتون لے کر گئی بھائی کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ مہوش نے دالو لمان کے انتظامیاں کو غلط ایڈریس لکھوایا دالو لمان کے بتائے پتے پر پہنچے لیکن وہ غلط نکلا تھانوں کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں اہلی خانہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آلاہو کام باقے کا نوٹس دیں اور حسنہ کو بازیاب کروائیں حسنہ کو عدالتی ہے کباب پر مہوش دامی خاتون کے حوالی کیا گیا خاتون کا سرک لگانے کی کوششیں جاری ہیں پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو آپ کو بتاتے شرح کے لڑکی کی تلاش کے حوالے سے کراچی سے بیوڈیشن کا کورس کرنے لاہور آئی لڑکی پوریسرہ طور پر لاپتہ ہو چکی ہے اور لڑکی کی تلاش میں اہلی خانہ لاہور میں دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مصبور ہیں ڈکیتی مضاحمت پولیس مقابلے میں ملوث ملزم کی درخواست زمانت پر سمات کی گئی سیکرٹری سید کیپٹن ریٹار محمد عثمان پولیس افسران ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اسی حوالے سے جانتے ہیں ملک شرف سے ملک شرف بتائیے گا جی لاہور ہائی کورٹ میں پولیس تشدد اور پولیس مقابلے میں ملوث ملزم شوکت علی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے عدالت میں سیکٹی پرائمری اور سیکنڈری ہیلت کیپٹن ریٹار محمد عثمان سمیت پولیس افسران پیش ہوئے ہیں عدالت نے پولیس کی ناکس کردی پر ظہر برہمی کرتے ہوئے ملزم کی درخواست زمانت ملزور کر لی اور اسے پچاس ہزار پہ مچلکوں کے وز رہا کرنے کا حکم دیا ہے جسس محمد قاسم خان نے ریمارکس دی ہے لگتا ہے کہ قانون صرف گریبوں کے لیے رہ گیا ہے اور سینئر افسران اپنی ذمہ دارگیوں سے کتاہی نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ لگتا ہے کہ ملے ہوئے ہیں اسی حوالے سے اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلت کیپٹن محمد عثمان سے آپ سے جواب طلب کیا تھا کہ پالیسی بنائے جو پولیس تشہدر کے کیس ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ نے کیا پولیسی دیکھ جی کورٹ کی اوبزرویشن تھی کہ یہ جو میڈی کو لیگل ہے یہ بنیادی رائٹ ہے کسی بھی شخص کا اور اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ ڈینائے نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو کہ ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تمام کنسرنڈ کیسز کے اندر اس کے لیے ہم نے ایک آج نوٹیفیکیشن تیار کیا تھا جو ہم نے کورٹ میں سبمیٹ کیا کورٹ کی اوبزرویشن تھی کہ یہ چونکہ ایک زیادہ امپورٹنٹ معاملہ ہے اور غالباً ملتان بینچ کے اندر بھی ہائی کورٹ کے اندر اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ موجود ہے تو کورٹ کی اوبزرویشن تھی کہ اس کو مزید جو ہے وہ اس فیصلے کی روشنی کے اندر بھی دیکھا جائے مالکہ شروف بہت شکریہ آپ کا سنہ میر کا انٹرنیشنل پرگیٹ سے بریک لینے کا اعلان سامنے آیا ہے سنہ میر آئندہ ماہ انگلینڈ کے خلاف ہونے والی سیریز میں شرکت نہیں کریں گے سیریز کے تین ایک روزہ ملائشیا میں ہونے والی سیریز میں تین ٹی ٹونٹی ملائشز بھی شامل ہیں انٹرنیشنل پرگیٹ سے بریک لینے کا فیصلہ کیا ہے سنہ میر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے مزید انہوں نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب نہیں ہوں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیں سٹی فارٹی ٹو